موسیقی نمشکار آدھاب میں ہوں وسیم اکرم اس وقت حاضر ہوں آپ کے ساتھ دیش اور دنیا کی تمام چھوٹی بڑی خبروں کو لے کر شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ ہر دوئی جلے کے شاہ آباد میں پچھلے دنوں ایک خبر چلی تھی جس میں ایسے آروپ ہیں کہ کچھ لوگوں نے فرجی طریقے سے ایک مقدمے کو پنجی کرت کرائی تھا ایسا جن کے خلاف مقدمہ لکھائے گیا ہے یہ ان کا دعویٰ ہے کہ فروری میں ان کی بڑتی خیادی کو ٹھیس پہنچانے کے ادیشے سے ان کے اوپر فرجی مقدمہ پنجی کرت کرائی گیا تھا جس میں انہوں نے ایک ویڈیو کے جریعے سارے پرکرڑ کو بتایا ہے اور ساتھ ہی کہا ہے کہ ان کے اوپر جو فرجی مقدمہ ہوا تھا کرائیم برانچ کی بیوے چنہ میں یہ مقدمہ فرجی پایا گیا آگے انہوں نے بتایا کہ اس جانچ میں ایف آر لگ گئی ہے اب جو بھی غلط طریقے سے مقدمہ پنجی کرت کرائے تھے اب ان کے اوپر مقدمہ پنجی کرت کرائے جائے گا اور اس آسے کا الگ الگ سماچار پتروں نے بھی خبر چلائی تھی بات کریں اگر ہندوستان اخبار کی تو انہوں نے لکھا ہے شاہاباد تحصیل کے ادیوکتہ محلق خطہ جمال خانیوازی پربو جی سنت کماز سنگھ گوھر نے بتایا کہ فروری میں ان کی بڑھتی خیاتی کو ٹھیس پہنچانے کی ادیشی سے ساتھ لوگوں نے گاؤتم عوستی، تنویر، سوہیل، گنسیام اور جیتندر آدین شڑینت رجھ کر ان کے ویرود شاہاباد کو توالی میں جھوٹا مقدمہ درج کرائے تھا جس کے جریعے انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے انہوں نے بتایا کہ ہر دوئی کرائیم برانچ نے پانچ جون کو انہیں اور ان کے دونوں بیٹوں کو چانچ کر کلین چٹ دے دی ہے ان کا کہنا ہے کہ جن لوگوں نے انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی ان کو ڈندٹ کرائیں گے اگر بات کریں راشتری سہارا اخبار کی تو اس میں یہ خبر کچھ اس طرح سے چھپی تھی پربو جی سنت کمار سنگھ ایڈوکیٹ نے بتایا کہ ان کی بڑھتی خیاتی کو دھومل کرنے کے لیے گوٹم عوستی پتر لکشمی کانت تنویر سہیل گھنسیام جیتند رادی نے ان کے ویرود و دھوکہ دڑی کا مقدمہ دوچ کر آیا تھا جس کی جانچ انہوں نے کرائیم برانچ سے کروانے کا انروت کیا تھا کرائیم برانچ نے جانچ کر پانچ جون دوہزار اٹھارہ کو ان کو اور ان کے دونوں پتروں کو کلین چٹ دے دی ہے پربو جی کا کہنا ہے کہ جن لوگوں نے انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی ہے ان پر مانہ آنے کا مقدمہ کیا جائے گا اگر آپ کو ہماری خبر اچھی لگی تو خبر کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ ہی سکرین پر دکھ رہے گھنٹی کو دبائیں تاکہ آپ تک ہماری سبھی خبروں کے نوٹفیکیشن پہنچتے رہیں